وکیل عبدالرزاق شہر قتل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کو نامزد کیے جانے کے خلاف کیس وکیل لطیف خوصہ نے فوری تین رکنی بینچ سے تشکیل دے کر آج ہی دوبارہ سماعت کی استعدا کر دی موقف اپنایا کہ معاملہ حساس ہے موقف کی گرفتاری کا خدشہ ہے فوری سماعت ہونی چاہیے اس سے پہلے آج سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے قتل کے مقدمے میں چیئرمن پی ٹی آئی کے عبوری زمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی جسٹس ایجازو لحسن کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا دو میمبر بینچ ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ کا فیصلہ موطل نہیں کر سکتا لارجر بینچ بنانا ہمارا اختیار نہیں چیف جسٹس سے درخواست کریں ممکن ہے کہ اس آج ہی مقرر ہو جائے آئی ایم ایف ڈیل کے اثرات انٹر مینک میں ڈالر 10 روپے 43 پیسے نیچے آ گیا ایک ڈالر کا بھاؤ 275 روپے 85 پیسے ہو گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر مزید 10 روپے سستہ ہو کر 280 روپے کا ہو گیا تیس مائی کو اوپن مارکٹ میں ڈالر 312 روپے کا تھا بلند ترین سدہ پر جا کر ڈالر 32 روپے نیچے آیا ہے انٹر مینک میں ڈالر ریکارڈ بلندی کے بعد 23 روپے 43 پیسے نیچے آیا ہے ڈالر 11 مائی کو 298 روپے 93 پیسے تک پہنچ گیا تھا آئی ایم ایف پروگرام بیرونی ادائیگیوں میں بھی مددگار ثابت ہوگا ڈالر کی سپلائی بہتر ہوئی ہے درامدات سے پابندی ہٹائی جا چکی گوینر اسٹیٹ بینک کا کراچی میں تقریب سے خطاب ڈالر کی کارٹلائزیشن کی تردید جمیل احمد نے کہا انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر ریٹ کے فرق کی وجہ سے ہنڈی حوالہ کو فروغ ملا ڈالر ریٹ کے فرق میں کمی آنے کے بعد قانونی چینلز سے ترسیلاتِ ذر بڑھنے کی امید ہے قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں میں اضافے کا آرڈر جاری کر دیا چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ 12,29,189 روپے مہانہ ہوگی سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ 11,16,164 روپے مہانہ ہوگی سپریم کورٹ ججز تنخواہ 2022 کے آرڈر کے مطابق چیف جسٹس کی تنخواہ 10,24,324 اور سپریم کورٹ ججز کی تنخواہ 9,66,636 روپے تھی نیپرا نے تیسری سہماحی ایڈجسمنٹس کی مد میں ایک روپے پچیس پیسے فیج یونٹ اضافے کی منظوری دے دی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی اگست اور ستمبر کے بلو پر ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فلحال کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا وزیر آزم شہباز شریف کا کوپہما کے بیٹے واصف بھٹی کی اپیل کا نوٹس وزیر آزم کی گلگت بلتستان اور آرمی حکام کو کوپہما کو نانگا پربت سے ریسکیو کرنے کی ہدایت کہا چیف سیکیٹری جی بی آصف بھٹی کی بھائیفاظت واپسی کے لیے فوری اقدامات کریں کوپہما آصف بھٹی کے ساتھ ہزار پانچ سو میٹر کی بلندی پر پھنس جانے کی اطلاعات ہیں کوپہما کے بیٹے واصف نے سوشل میڈیا پر وزیر آزم شہباز شریف سے مدد کی اپیل کی